بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی تعاق فرمائے آج ہم بنائیں گے گجریلا بہت ہی سادہ سے سٹائل میں ہے ہر گھر میں ونٹر میں بنایا جاتا ہے سردیاں میں یہ بہت مشہور ڈیش ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک دیچ کی لے لی ہے ہم نے اور یہ دو کلو گاجرییں ہمارے پاس جن کو ہم نے قدو کش کر لیا فرم کو ہم نے آن کر لیا اور دو کلاس ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی کے دو کلاس پانی کے ہم نے ایڈ کر دی ہیں یہ پانی ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں چاول ڈالنے ہیں یہ تقریباً ڈیڑ پاؤ ہمارے پاس چاول ہے ثابت چاول اگر آپ کے پاس ٹوٹا ہے یا دھوار بگر ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مکس کریں گے اس کو ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے گلنے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد جب یہ اچھے سے ریڈی ہو جائیں گی یہ پاک جائیں گی پھر ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے بہت سادہ سے طریقے سے یہ بنتی ہے اور بہت مزیدار سی یہ ڈش بن جاتی ہے پانی تھوڑا اس میں کام ہے تھوڑا سا ہم پانی تقریباً ہاف کپ اس میں اور ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے بیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے یہ سارے گاجلیں اور چاول جو ہے وہ سافٹ ہو گئے ہیں تقریباً ہم نے بیس سے پچیس منٹ تک اس کو کک کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چاول اور جو گاجنیں تھی بلکل اچھے سے تیار ہو گئی ہیں اور تھوڑا سا ہم ان کو میش کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پس جائے میش ہو جائے اور پھر ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے اب دودھ ایڈ کریں گے ہم اس میں یہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تین کلو دودھ یہ بھی دودھ جو ہے یہ بائل نہیں کیا ہوا یہ بلکل فریش اور کچھا دودھ ہے ابھی ہم نے اس کو بائل نہیں کیا اس طرح ریڈی کرنے سے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے مکس کریں گے اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی ایک گلاس ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اب اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کے درمیان میں ہم بار بار اس کو چیک کریں گے جس طرح کبھی ہوگا پھر ہم آپ کو ریڈی کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسی سٹیج پہ آ کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا دھانے دار سا یہ ریڈی ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی شگر جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ون کیجی شگر مکس کریں گے اس کو آپ لوگ ضرور اسی میتھڑ کے ساتھ بنایے بہت آسان اور بہت جل بن جانے والا یہ گجریلہ اس کی جو ریسپی گجریلے کی اور یہ ہمارے پاس سبز الائچی ہے ان کے ہم نے دانے بھی نکال لیے اور ان کو الگ سے چلکے بھی ان کے الگ ہو گئے مکس کریں گے ان کو بھی اب مسلسل ہم چمچ ہلائیں گے جو اس کے اندر ہم نے چینی ایڈ کی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک چینی کا پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت زبردست بنایا الحمدللہ اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ بنایا گیا ہے اور آپ لوگ بھی ضرور اسی طرح ٹرائی کی دیئے گیا اب ہم اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہے ہمارا گجرلہ بہت زبردست اور بہت ہی سادہ سے انداز میں ہم نے اس کو ریڈی کی ہے تا کہ ہر کوئی آسانی سے اس کو بنا سکے اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور جو نیو ویورز آرہے ہیں وہ پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جایا کریں اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنس سکے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حفظ یمی